ایڈیسن نے بلب ایجاد کیا تھا یہ تو ہم سب جانتے ہیں لیکن اس عظیم ایجاد کے وقت جو ایک دلچسپ واقعہ ہوا تھا اسے شاید ہم میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے ہوں گے دراصل جب ایڈیسن دنیا کا پہلا بلب بنا چکے تو انہوں نے تجربہ کرنے کے لیے اپنے آفز کے سبی سینٹسٹ اور اسسسٹنٹ کے ہوتے ہوئے ایک عام سے آفز بوئے کو بلب پکڑایا اور جیسے ہی اسے روشن کرنے لگے تو وہ آفز بوئے ایسا نروس ہوا کہ دنیا کا پہلا بلب اس کے آج سے چھوٹا اور زمین پر گر کے چکنا چور ہو گیا خیر ایڈیسن کو غصہ تو آیا لیکن انہوں نے آفز بوئے کو کچھ نہ کہا اور چوبیس گھنٹے کے اندر ایک اور بلب بنا لیا اور عیرت کی بات تو تب ہوئی کہ دوسرے تجربے کے موقع پر انہوں نے پھر سبی سٹاف کو نظر انداز کرتے ہوئے دوبارہ اسی آفز بوئے کو بلب دیا اور اب کی بار تجربہ کامیاب رہا وہاں موجود سبھی سائنٹسٹ اور اسسسٹنٹ نے شکوا کیا کہ ایڈیسن نے ان سب کو نظر انداز کرتے ہوئے پھر اسی آفز بوئے کو بلب کیوں دیا جبکہ وہ پہلا بلب توڑ چکا تھا تو ایڈیسن نے نیایت امدہ جواب دیا کہ اگر یہ بلب بھی ٹوٹ جاتا تو میں چوبیس گھنٹے میں ایک اور بلب بنا سکتا تھا لیکن اگر اس آفز بوئے کا سلف کانفیڈنس ٹوٹ جاتا تو وہ پھر کبھی نہیں بن سکتا تھا واقعی ایڈیسن ایک عظیم سینجدان تو تھا ہی لیکن وہ ایک عظیم انسان بھی تھا تب ہی تو وہ اتنی عظیم ایجادات کر پایا موسیقی